بھائے سوال کر رہے ہیں کہ روح نکالی جاتی ہے یہ نفس نکالی نفس اور روح میں نے مسئلے میں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ میں تین چیزیں ہیں جسم، روح، نفس اس کے اندر سب سے پہلے جسم ہوتا ہے جسم کیسے ہوتا ہے تفصیلات دیمی نے اس میں لیتی زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا لیکن اب بتاؤں گی کہ جسم سب سے پہلے تو یہ کہ ایک جب ماں کے رہیم کے اندر جب وہ نطفہ ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا کر آپ دیکھیں آج تو آپ کو مل جائیں گی اس کی گوگل پر ایمیجز کہ وہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ایک مادہ ہوتا ہے یعنی وہ جسم ہوتا ہے اس کے پاس چھوٹا ہو چاہے وہ آپ کو ریلیسکوپ لگا کے دیکھنا پڑے گا تو آپ کو دیکھ جائے گا فوٹو بھی آپ کو مل جائی اس کی کہ یہ ایک اس طرح سے کردے ٹائپ کا ہوئے ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جسم ہوتا ہے اور اس کے اندر حرکت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے حرکت ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے نفس کیا ہے جان ہے تو اس کے اندر جان تھی جان کی وجہ سے پھر اندر جاتا ہے اور پھر جا کر فٹیلائز ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ ملتا ہے چپک جاتا ہے اس کے بعد میں پھر اپنے آپ میں بڑھتا ہے تو اس کے اندر وہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے پھر وہ شروع کے اسٹیج میں کیسا ہو جاتا ہے قرآن میں اللہ نے کولا ہو جاتا ہے یعنی کہ جوک جیسا ہو جاتا ہے بڑھ کر پھر اس کے بعد اس کے اندر مقتل Koll directly آتی ہیں تو اس وقت تو اس کے اندر نہ تو اس کا خود کا دل ہے نہ اس کے اندر خون ہو رہا ہے نہ اس کے اندر ہٹنیاں ہیں کچھ بھی نہیں لیکن چل رہا ہے تو چلے گا وہ ہی جس کے اندر جان نہیں تو چل نہیں سکتا بے جان چیز نہیں چلتی تو وہ جب ہی چلے گا تو وہ چلتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر تھی پھر تیسری چیز اس کے اندر ڈالے جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے روح اس کی بھی ہم کو ملتی ہے کہ اس کے اندر روح فوک دی جاتی ہے تو روح اس کے اندر آ جاتی ہے تو تین چیزیں ہو جاتی ہیں اب جب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جب نکالی جاتی ہے تو وہ اس کی روح روح نکل گئی تو مر جائے گا روح ایک بار ہی ڈالی جائے گی اور روح ہو جائے گا اب وہ جو سجا دی جانے کا جو مسئلہ ہے وہ قرآن سے دیکھیں قرآن کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مجھا چکھنا ہے نفس کو موت کا مجھا چکھنا ہے تو نفس چکھے گی مجھا جو تکلیف ہوگی نا موت کی تو نفس کو مجھا آئے گا اس کے تکلیف جو ہونا ہے اور نفس کو ہونا ہے اور اس کے جسم کو ہونا ہے جسم اس کا جریعہ ہے کہ نفس کوئی وہ تو ہے نہیں نفس مادہ نہیں نفس کس کو کہیں گے نفس سوچ کے معنی میں بھی آتا قرآن کے اندر انفسے ہیں یہ لوگ کیا سوچ سے نہیں اس قوم کی حالت نہیں بدلیں گے جو اپنی سوچ نہ بدلیں تو اس کے اندر بھی آتا ہے تو یہ اس کا مادہ نہیں مادہ کیا اس کا جسم ہے تو یہ جسم اس کا جریعہ ہوگا اس نفس کو سجا دینے کا تو اس کی جان کب کیا کہنا اس کی جان کو تکلیف ہو رہی تو روح کو نہیں ہو جان کو تکلیف ہوتی ہے تو روح نہ تو اچھی ہوتی ہے نہ روح بری ہوتی ہے تو روح اس کی نکال لی جاتی ہے پھر اس کے بعد میں وہ روح اس کے بعد واپس جب اس کو ڈالا جائے گا برزا اس کے اندر جہنم کے اندر تو اس کا روح اور جسم اس کے اندر ساتھ میں یہ جو ہوگا لیکن سجا اس کی نفس کو کیونکہ نفس نے جلم کیا قرآن میں یہی تو کہا بار بار اللہ نے یہی کہا کہ انہوں نے اپنے آپ پر نفس پر جلم کیا پوری نفس پر جلم کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں نماز کے اندر آخری میں جب تشاہد میں بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں نفسوں پر ہم نے جلم کیا تو نفسوں پر جلم کیا روح پر ہم جلم نہیں کر رہے ہیں تو ہم نے نفس پر تو روح کو سجانی ہو رہی وہ نفس کو سجاؤ گی نفس یعنی جان کو سجاؤ گی تو جان اصل یہ ہم جیسے سو جاتے ہیں ہم دعا پڑھتے ہیں تو سو جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے ہماری جان چلی جاتی ہے روح نہیں جاتی ہے ہماری جو نفس سے وہ چلی جاتی ہے اللہ اس کو تبجھ کر لیتا ہے ہماری روح اس کے اندر ہی رہتی ہے جو روح ایک ہی بار ڈالی جاتی ہے وہ نکلے گی تو مر جائے گا تو اس لئے وہ روح کے جارے روح کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا روح ایکٹیویشن ہے تو جب جان چلی جاتی ہے جان نکال دے گا تو مر جائے گا اصل کیا ہوتا ہے کہ وہ جو روح ہے وہ ایکٹیویشن ہے اب اس کو کیسے سمجھیں گے میں نے سمجھایا بھی تھا کچھ نہیں لوگیں وہاپس سمجھا دوں میں کہ ہم روح ایکٹیویشن ایکٹیویشن یعنی یہ کرنٹ ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو کرنٹ کو جیسے ہی ہم سویس دباتے ہیں تو وہ کرنٹ نکلا اسی دے ایسی میں گیا تو کیا دیا انہیں تھنڈک دے دی وہی کرنٹ اگر ہیٹر میں گیا تو کیا دیا اس نے گرمی دے دی وہی کرنٹ پنکھے میں گیا تو کیا کیا اس نے اس کو گھما دیا بوڑی کا کام کیا تھا گھومنے کا تھا اس میں جو ریوائنڈر لگا ہوا ہے تو وہ اس سے گھومنے لگ جاتا ہے تو یہ کیا ہو گیا اس نے اس کو گھما دیا اب اس کے اندر نہ کرنٹ گرم ہے نہ کرنٹ ہنڈا ہے کرنٹ تو کیا ہے ایکٹیویٹر ہے تو وہ جس چیز میں گستا ہے تو جو بوڑی ہے تو بوڑی وہ کام کرنے لگ جاتی ہے تو اس کے اندر جو چیزیں ہیں تو وہ اس کے حرکت کرنے لگ جائے گا جو اس کی نفذ کے اندر جو براہی ہیں تو براہی جائر ہو جائے گی تو اس لیے کہا گیا ہے کہ نفذ کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ نفذ سے مطمئنہ نفذ سے لواماا اور لفذ سے ہمارا یہ تین نفذ سے ہم کو بتائیں گی تو اب وہ اس کے اندر جو میں روپ ڈال دی گئی ایکٹیویٹر ڈال دیا گیا آپ کو کس چیز سے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ برائی کے طرف جاتا ہے یا وہ اس سے روک جاتا ہے یا اچھائی کا کام کرتا ہے تو یہ اس کا کام ہوتا ہے تو یہ اس کی نفس کرتی ہے ساری تو روح سب ایکٹیویٹر ہوتا ہے تو روح نہ اچھی ہوتی ہے نہ بوری ہوتی ہے یہ ہم کو اس سے ملتا ہے اور قرآن میں آتا ہے کہ ہم سب کی روج رات کو ہم سب کی جانوں کو قبض کر لیتے ہیں تو نفس کو قبض کر لیتے ہیں اور روح کو نہیں کہا روح میں اس کے اندر الفاظ نہیں ہے کہیں پہل بھی نہیں پورے قرآن میں نہیں روح کو صرف روح کہا اور روح کو اگر جمع کریں گے تو جمع عرواہ ہوگا انفوسیم نہیں ہوگا نفس نہیں ہوگا اس کا عرواہ ہوگا کہ وہ کہایا نا کہ جب عالمِ عرواہ میں تھے تو سب سے اللہ نے عید لیا قرآن میں کہا گیا تو عرواہ یعنی کہ روحوں کی جمع ہونے کی جگہ تو قرآن میں کہیں بھی عرواہ لفظ نہیں دیا گیا روح کے لئے سنگل ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ ہم روح نکال لیتے ہیں تو اس کو موت آتی ہے روح نکال لی گئی تو مر گیا لیکن وہ نفس تو وہ روج راج جو ہم مر جاتے ہیں سونے کے بعد میں تو وہ نفس چلی جاتی ہے روح وہیں پر رہتی ہے کہ روح ایکٹیوی رہتی ہے تو ہمارا جسم پورا سے چلتا رہتا ہے آدمی کرمڑ بھی بدل رہا ہے اس کا جسم بھی چل رہا ہے اس کا ہارڈ بھی چل رہا ہے سب سے یہ اس کی چل رہی اور جب اس کی واپس جان لوٹا دیتی ہے تو پھر اس کے اندر واپس وہ حرکات سکنات آ جاتی ہے وہ چائے جیسے وہ کرتا ہے وہ چائے صبح فجر میں نہیں اٹھتا تو وہ اس کی نفس روح کی نہیں ہے وہ اور جب تک ہم اس کونسپ کو نہیں جانیں گے اور اگر ہم جسم اور روح کرتے رہیں گے تو ہمارے بہت ساری چیزیں سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے جب تک کہ ہم اس کو نفس کو اور روح کو الگ الگ نہ کریں یہ قرآن کے اندر ہی کئی جگہ ہیں جس کے اندر بتائے گا ہے تو نفس یعنی کے ایک الگ چیزیں تو تینوں چیزیں اس کے اندر